السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سسٹر کیسے ہیں آپ میرے ایک سوال تھا ایک مشورہ تھا آپ سے کہ میرے ایک دوست ہے کہ اس کی بیوی اور اس کی والدہ کے درمیان جو ہے تھوڑا سا ایشو بن ہے تو اس نے جو ہے اس سے میں جا کی طلاق دے دیا اپنی بیوی کو اور اب وہ پشتہ بھی رہا ہے وہ واپس بھی جانا چاہتا ہے لیکن اب وہ گھر نہیں جا رہا شرم سے کہتا ہے کہ اب طلاق ہوگئے تو اب کیسے جاؤں تو ایک مولانا صاحب سے رابطہ کیا ہے میں آپ کو وہی سینڈ کر دیتا ہوں انہوں نے یہ جواب دیا ہے مزید آپ کو قرآن و حدیث سے اگر اس کا کوئی جواب دے دے تو بہتر ہے ورحمت اللہ ورحمت اللہ یہ تینوں طلاقے ہو گئی ہیں سوالوں کے گونجائش نہیں ہے اور یہ کہنا کہ گھر والے کہہ رہے ہیں اس سے میں دی بھائی کوئی خوشی میں طلاق تھوڑی دیتا ہے کہہ کہ تم مجھے بہت اچھی لگتی ہے اور میرے گھر کا بڑا خیال رکھتی ہے میں تیر سے پیار کرتا ہوں جا میں تمہیں طلاق دیتا اسے کو کہتا ہے طلاق تو اومان ہوتی گھسے میں یہ تینوں طلاقے ہوگی ہیں سوالوں کے گونجائش نہیں بغیر حلال شریعہ سوالوں کرتے ہیں تو حرام ہوگا گھر والوں کو بھی چاہیے کہ حرام کام پہنے مجبور نہ کریں السلام علیکم یاد رکھئے کہ طلاق صرف ایک ہی ہوتی ہے طلاق کا جو سننا طریقہ جو قرآن ہمیں بتاتا ہے وہ یہ کہ آپ ایک بار طلاق دو جب ایک بار طلاق ہو گئی ہے مرد نے پورے ہوش و حواز میں گواہ کے ساتھ جیسے نکاح کے لئے گواہ ہوتے ہیں اسی طرح سے طلاق کے بھی گواہ ہوتے ہیں ہوا میں دل میں کنایا کر کے اس طرح سے طلاق یہ نہیں ہوا کرتے ہیں پھر اسی طرح رونے پٹنے اور پھر لوگ پشتا رہے ہوتے ہیں جب اسے ہمیں دے دی اور بعد میں پشتا رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ پشتاوا کس چیز کا ہوتا ہے اس لئے کہا گیا کہ ہوش و حواز میں طلاق دینی ہے بلکل منٹلی سٹیبل ہوں تب طلاق دینی ہے کیونکہ طلاق ہوتی نہیں ہے طلاق ہوتی ہی ہوش و حواز میں اس کا ارادہ دیکھا جاتا ہے اس کی پوری نیت دیکھی جاتی ہے تب جا کر جو ہے وہ ڈسیون لیتا ہے اور پھر وہ بیوی سے علیدگی اختیار کرتا ہے پہلے یہ طریقہ ہے کہ وہ بیوی کو وان کرے اس کے بعد میں کیا طریقہ ہے کہ وہ جب نہ اس چیز سے بات کو ٹلے پھر پورے ہوش و حواز میں نیت ارادہ باندھ کے گھر والوں کو اکٹھا کرے اس کے بھی گھر والوں کو اپنے گھر والوں کو اکٹھا کرے اور ان کو بتائے کہ مجھے اس سے بیوی ہے یا مرد ہے کہ مجھے ان سے یہ پریشانی لاحق ہے یہ اگر ٹھیک نہیں کریں گے تو ہمارا گزارہ مشکل ہے یہ جو ایک انسانوں والا طریقہ ہے وہ یہی والا جب یہ والا معاملہ نہیں ہوتا پھر گھر والوں کو بھی بلا کہ بات کرنے سے جس کو آپ پنچیت کہہ لیں یا ڈسکشن کہہ لیں فاملی ڈسکشن میں بھی یہ بات نہیں وہ ہوتی ہے تو اپنا بستر الگ کریں اگر بستر الگ کرنے سے بھی بیوی باز نہیں آتی ہے یا خامن جو ہے وہ اس چیز پر دونوں کے لئے میں بات کر رہی ہوں اس کے بعد پھر اس کو یہ رائٹ حاصل ہے کہ وہ پوری ارادہ پوری نیت کے ساتھ ہوش و حواس کے ساتھ کوئی غصہ نہیں ہے سوچتے سمجھتے ہوئے کہ بھئی ہاں اب میں نے سارے یہ مراحل تہہ کر لی ہیں اب اس میں کوئی گنجائش نہیں رہی ہے یہ خاتون جو ہے وہ وان کرنے سے بھی باز نہیں آئی ہے میرے سارے اقدام اٹھانے سے بھی باز اس معاملے پر نہیں آئی ہے اب میرا یہ فیصلہ ہے کہ میں اس کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا ہوں تو وہ اس کو طلاق دے گا اور سیدھا بولے گا کہ بھئی میں آپ کو طلاق میں دے رہا ہوں اس کے لئے جی وہ تین بار طلاق بولنا ضروری ہے اس کے لئے جی وہ سو بار بولے یا وہ تین بار بولے طلاق ایک ہی ہوگی جب اس نے اس کو طلاق دے دی اب یہاں غور سے سنیں اور یہ اپنے دوست کو بھی فورڈ کر دیں اور اس طرح رہن کے مفتیوں کو بھی فورڈ کریں اور ان کو بولیں کہ آ کے میرے سے بات کریں پھر میں ان کی طبیعت صاف کروں جو لوگوں کو غلط رستے کے اوپر جو ہے وہ لگاتے ہیں کہ کس نے جو ہے وہ یہ والا قانون پاس کیا ہے جو یہ لوگ بتا رہے ہیں اور حلالے جیسے حرام کام میں لوگوں کو کہ بیویوں کو ملوث کریں ان کے اپنی بیٹی کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہو تو یہ کسی کے دوسرے کے بستر پر بھیجیں گے حلالے کے لئے اپنی بیٹی کو شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو جب ایک طلاق ہو گئی تو اس کے بعد جب تین طہر یعنی کہ تین حیز عورت کے تین مہینے جو تین حیز ہوتے ہیں اس کو وہ جب تک اس کے تین حیز نہیں گزر رہے ہیں اس کے اندر اندر حامل کو اگر لگتا ہے کہ نہیں مجھے اس کو ایک اور موقع دینا چاہیے یا وہ اپنے بات سے رجوع کر لیتا ہے رجوع کا ورڈ بیسیکلی سب کو لگتا ہے کہ اس سے ہم بستری کرے گا تو معاملہ ختم ہوگا نہیں رجوع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے فیصلے سے رجوع کر لیتا ہے کہ نہیں تین طہر کے اندر اندر کی ابھی میں بات کر رہی ہوں کہ حیز ابھی تین گزرے نہیں ہیں اور اس کو سیکنڈ منتھ میں یعنی کہ جو اس کا دوسرے اطلاق دینے کے دوسرے مہینے میں اس کو احساس ہوتا ہے خامدین کو کہ نہیں مجھے اس کو واپس لے آنا چاہیے تو وہ اس کو بغیر کسی نکاح کے بغیر کسی معاملے کے اس کے ساتھ رجوع کر کے واپس لے کے آ سکتا ہے یعنی اس کے پاس وہ چانس موجود ہوتا ہے اس میں جو ہے وہ نیا نکاح نیا حق مہر کے ساتھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے جب آپ تلاق رجی کیونکہ اس کو بولتے ہیں جب یہ تین توہر گزر جائیں اور تین توہر گزرنے کے بعد بیوی پھر یہ تلاق تلاق رجی سے تلاق بائن میں تبدیل ہو جاتی ہے اس میں کیا یہ والے اس تلاق جو ہیں وہ مشکل اسطلاع ہوتی ہیں جو آم انسان کے سمجھ میں نہیں آتی ہیں میں آپ کو آسان کر کے سمجھاتی ہوں پھر کیا ہوتا ہے کہ عورت بھی ازاد ہے تین توہر گزرنے کے بعد تین توہر یعنی تین حیث مرد بھی ازاد ہے عورت چاہے تو کسی بھی مرد کے ساتھ شادی کر سکتی ہے عورت چاہے تو اپنے پہلے خامد کے ساتھ بھی شادی کر سکتی ہے ابھی بیوی اس کے اوپر حرام نہیں ہوئی ہے دونوں جو ہیں وہ اس معاملے میں ازاد ہیں بیوی کو چاہیے کہ وہ پہلا حق اپنے اسی خامد کو دے اگر دونوں کو یہ لگا کہ ہاں اب ہم سے غلطی ہو گئی ہے اور ہم اس رشتے کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں تو پھر وہ آپس میں نیا نکاح نئے حق مہر کے ساتھ تجزیدی دے نکاح جس کو کہتے ہیں وہ آپ کر کے جو ہے وہ نئے حق مہر کے ساتھ بیوی کو گھر لے آئے یہ ایک طریقہ ہے کہ جو آپ کا ہو گیا اب جب آگئی اس کے بعد میں یہ جو تین طلاقوں والا میٹر ہے یہ میں یہاں پہ کلیر کر رہی اور بیوی حرام کا بوتی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا رہی ہوں اس کے بعد کچھ حرصہ گزرا دو دن ہی گزر جائیں دو سال گزر جائیں پچاس سال گزر جائیں جتنا مرضی ٹائم گزرے پھر کبھی کوئی ایسا معاملہ پیش آیا کہ مخامند یا بیوی کو ایسا محسوس ہوا کہ ہم دونوں ایک دوسری سا زندگی نہیں گزار سکتے کوئی بھی ٹائم گزر گیا کتنا بھی اس میں کوئی ضرور نہیں کبھی دو مہینے گزرے تین مہینے گزرے کیا بھی بھی زندگی میں دوبارہ مرد کو یہ خیال آتے کہ نہیں یہ معاملہ باگے نہیں چل سکتا ہے سیم وہی والا پروسس جو میں نے بھی کیا ہے وہ ریپیٹ ہوگا اسی طرح سے وہ اس کو وان کرے گا اسی طرح سے وہ اس کے گھر والوں کو بلائے گا اسی طرح سے جو ہے وہ وان کرنے کے بعد بھی اگر وہ باز نہیں آئے گی تو گھر والوں کو بلائے گا پھر بھی باز نہیں آئے گی بس طرح الگ کرے گا پھر بھی باز نہیں آئے گی تو وہ اس کو پھر طلاق دے گا طلاق دینے کا بعد پھر اگر وہی کہ تین طور گزر جاتے ہیں وہی والا پروسس ہوتا ہے اگر وہ رجوع کر لیتا ہے بیوی کو لے آتا ہے تو اس میں کہیں جو ہے وہ تجدید نکاح کی اس کے ضرورت نہیں ہے بیوی اس کے گھر پہ آرام سے آجائے مگر اگر تین طور گزر جائیں پھر بیوی بھی آزاد ہے خامند بھی آزاد ہے چاہے تو پہلے خامند کے ساتھ ہی رہے چاہے تو کہیں اور شادی کردے یہ ہو گئیں دو طلاقیں سیم وہی والا پروسس اب جب دوسری طلاق پہ جب وہ واپس آ جاتی ہے تو کوئی حرام ابھی تک نہیں ہوئی پھر ایک عرصہ گزرتا ہے یعنی کہ کوئی ایسا موقع بن جاتا ہے کوئی ایسا ٹائم آتا ہے کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ پورے ہوش و حواس میں خامند یہ فیصلہ کرتا ہے کہ نہیں مطلب پہلے بھی دو بار ایسا معاملہ ہو گیا ہے ابھی بھی جو ہے وہ یہ بات نہیں بن پا رہی ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ اس عورت کے ساتھ میری گاڑی زندگی کی چل سکتی ہے تب وہ یہ جب فیصلہ کرے گا اور پھر یہی والا پروسس کرے گا پورے ہوش و حواس میں پوری نیت کے ساتھ پورے ارادے کے ساتھ گواہوں کو بٹھا کے اس پہلے اس کو وہی بات کے وان کر کے اور سارے سٹپس پورے کر کے جتنے میں نے پہلے دوہرائیں ہیں پھر وہ اپنی پورے ہوش و حواس میں ارادہ بانتے ہوئے نیت بانتے ہوئے گواہوں کے سمیت وہ اس کو جب طلاق دے گا تو اس کے بعد تین جب دوہر گزرے تو بیوی اس کے اوپر تب جا کے حرام ہوگی کیونکہ تین یہ یہ قرآن نے بتایا ہے یہ نبی کا یہ طریقہ ہے یہ شریعت کو اللہ کی شریعت کو توڑنے والی اس کی حدود کو پامال کرنے والی بات ہوتی ہے جو لوگ بیٹھ کے اس کے خلاف فتوے دے رہے ہوتی ہیں یہ ایک طریقہ ہے جس کے بعد بیوی جو ہے وہ حرام ہوتی ہے اس کے بعد میں جو حلالے والا میٹر ہے وہ تو کہیں پر کسی صورت بھی جو ہے وہ اسلام اس کی کہیں پر اجازت نہیں دیتا ہے کہ آپ کانٹریکٹ میریج کسی کے ساتھ کرو یہ لوگ زنا کروارے ہوتے ہیں ان لوگوں نے تو اپنے مدرسوں میں مسجدوں میں حلالوں کے لیے مولوی اور کمرے بنائے ہوتے ہیں یہ اس طرح کی ان کی ان کی غیرت جو ہے وہ مری ہوئی ہوتی ہے یہ جو کہہ رہے ہیں جی حلالے کے بغیر بیوی حرام نہیں ہوگی اور اسی طرح کے مولوی بیٹھ کے جو ہیں وہ حلالے کے لیے کہتے ہیں ہاں جی ہم حاضر ہیں شرم سے ڈوب مرنا چاہیے ان لوگوں کو جو اس طرح کی دوسروں کی بیٹیوں کے لیے اس طرح کے معاملات تجویز کرتے ہیں نہ یہ لوگ بتاتے ہیں لوگوں کو کہ طلاق دینی کیسے ہے نہ یہ لوگ بتاتے ہیں کہ رجوع کیسے کرنا ہے اور اس طرح کے گندے معاملات میں لوگوں کو اس طرف لگاتے ہیں حلالہ کا جو میٹر ہے وہ ایک عمل ہی حرام ہے حلالہ کس کو کہتے ہیں کہ بیوی کو حلال کرنا وہ صرف ایک صورت میں ہو سکتا ہے کہ بیوی نے کسی اور جگہ پہ شادی کی کوئی ایسی نیت باندھ کے نہیں کی کہ جو ہے وہ میں نے پہلے خاند کی تساد جانا ہے کسی کو پیسے دے کے یا اس نیت سے کہ اس سے میں اپنا گھر جو ہے یعنی کہ ایک رات اس کے ساتھ گزار کے دوبارہ واپس آ جاؤں گی یہ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے یہ دین کا مزاج ہے کہ عورت جو ہے وہ کسی کے ساتھ نکاح کر رہی ہے ایک طرف جو ہیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو نکاح متعہ اور نکاح مسیار کو یہ لوگ جو ہیں وہ حرام قرار دے رہے ہوتے ہیں دوسری طرف یہ اپنے حلالے کروا رہے ہوتے ہیں کیا فرق ہے نکاح متعہ میں اور نکاح یہ جو حلالہ میں ایک رات ہی عورت نے گزار نہیں ہوتے عورت کو سمجھ کیا رکھا ہوا ہے ان لوگوں نے مرد کی نہیں گزارتا کسی اور کے ساتھ دوسری ایک رات وہ کی نہیں گزار کے جو وہ حلالہ کر کے واپس آتا ہے ان کو شرم آنی چاہیے اپنا دین ان لوگوں نے بنایا ہوئے حلالہ صرف یہ ہوتا ہے کہ حلالہ جس کو کہتے ہیں میں آپ کو اس کی ڈیفینیشن بتا رہی ہوں کہ جو عورت ہے اس نے کہیں اور شادی کی ہے شادی کرنے کے بعد اس عورت کا خامند مر گیا اللہ کی طرف سے یا اللہ کی طرف سے وہ طلاق ہو گئی اللہ کی طرف سے کوئی اپنی اس انٹینشن کے ساتھ نہیں کہ کوئی کانٹریکٹ میریج کی ہو پہلے سے بتیش شدہ ہو کہ جی آپ یہ بس ایک رات گزاریں گے اور یہ والا ٹائم پیریڈ ہوگا آپ مجھے طلاق دو گے تو میں پہلے خامند کے لئے حلال کروں گی جو یہ حلالہ کرواتے ہوتے ہیں تو یا اس کو کوئی پیسے دیے جائیں گے یا پھر کوئی ایسی شادی کی جائیں گے اس طرح کا دین میں کوئی یہ مزاج ہی نہیں ہے دین کا کہ آپ اس طریقے کے معاملات کسی کے ساتھ کریں اللہ کی طرف سے اگر کوئی ایسا معاملہ ہو تو جا کے وہ عورت جو ہے وہ پہلے خامند کے لئے حلال ہو سکتی ہے چاہے تو وہ اس خامند کے ساتھ دوبارہ شادی کر لے یا کسی اور کے ساتھ کر لے صرف ایک یہ صورت ہے کہ وہ تیسری طلاق کے بعد اس سارے پروسس کے بعد اگر وہ عورت جو ہے وہ کہیں پر ایسا اس کے ساتھ معاملہ ہو جاتا ہے جو کہ بہت کم ہی ہوتا ہے اس طرح کا کہ کوئی طلاق دے یا کہ کوئی علاقی طرف سے دنیا میں دنیا سے ہی رخصت ہو جائے تو وہ پہلے خامند کے لئے ہمیشہ کے لئے حلال ہو گئی ہے پہلی جو اس کا شہر تھا یہ ایک سارا جو مسئلہ ہے وہ میں نے آپ کو بیان کر دیا اب یہاں پر آپ کا دوست کس کنڈیشن کے اوپر ہے وہ اپنے آپ کو فٹ کر لے اور میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہی ہوں اللہ پاک کیونکہ یہ بہت بڑا معاملہ ہوتا ہے یہ آپ کسی کو زنا کی طرف بھی دھکیل سکتے ہو اور کسی کا گھر بھی توڑ سکتے ہو جیسے یہ مفتی صاحب نے یا مولوی صاحب نے مو اٹھا کے جو ہے جن کو میرے خیال سے دو حدیثیں بھی جو اگر میں ان سے ان کا مطن اور ان کی سنت پوچھنے تو نہ معلوم ہو تو یہ فتوے بیٹھ کے جاری کر رہے ہیں اور ہم لوگوں کی ببت قسمتی کے اٹھ کے مولوی گلی کے جو مسجدیں ہوتی ہیں ان کے مولویوں سے جو ہے وہ فتوے لے رہے ہوتے ہیں تو میرے بھائی آپ اس کے اوپر تحقیق کریں جو بات میں نے آپ کو کہی ہے قرآن کو خود پڑھیں طلاق کا کیا طریقہ اللہ بتا رہے ہیں اللہ کے نبی کیا طریقہ بتا رہے ہیں آپ جائیے جا کر اس کے اوپر جو ہے وہ اپنی تحقیق کیجئے یہ ہے طریقہ یہ ایک غیر معمولی رشتے کو اس طریقے سے اللہ تعالی نے بچانے کے لیے کہ اتنی زیادہ اس کے اندر گنجائش رکھی ہے کہ کوئی ایسا مصحاب نہ ہو جائے کہ بعد میں انسان پشتاتا رہے اور اس چیز کو جو ہے وہ ساری زندگی کے لیے گھر کیونکہ گھر بار بار نہیں بنتے ہیں اور انسان جو غصے کی حالت میں ہوتے ہیں کیوں اللہ کے نبی نے کہا کہ جب غصہ میں ہو تو اپنی حیت کو تبدیل کر لو کیونکہ غصے میں انسان نارمل نہیں ہوتا ہے اور اس طرح کے فیصلے شادی غصے میں کی جاتی ہے مجھے یہ بتائیں مولوی سے پہلے یہ جا کے پوچھئے کہ نکاح غصے میں کیا جاتا ہے یا نکاح جو وہ جذباتی ہو کے کیا جاتا ہے پورے ہوش و حواس میں نکاح کیا جاتا ہے پہلے سے تیاریاں کی جاری ہوتی ہیں پتہ چل رہا ہوتے کہ یہ فلان کے ساتھ شادی ہونے والی ہے گواہان کی ضرورت پڑتی ہے پھر پوچھا جاتے کہ جناب تمہیں ہم اس کے عقد میں دے رہے ہیں تمہیں اس چیز کو منظور ہے تو اسی طرح سے نکاح طلاق کا معاملہ ہے یہ عجیب سی بات ہے کہ آپ اس حوالے سے یہ کہیں کہ جی وہ کونسی طلاق انہوں نے یہ کی والا جملہ بس پکڑا ہوا ہے جی طلاق کونسی جو ہے وہ غصے میں ہوتی ہے جی بالکل نہیں ہوتی ہے غصے میں طلاق تو آپ یہ اپنے دوست کو یہ بتائیے تو وہ گھر کیوں نہیں جا رہے ہیں جو بھی اس کا میٹر ہے وہ اب شرمندہ ہیں جو بھی ہے اب اگر اس نے اس طرح سے تو طلاق دیئے بیوی کو جیسا میں نے بتایا ہے تین وہ اس نے اس طرح دی ہیں تو بیوی اس کے اوپر حرام ہے اگر نہیں دی ہیں تو کوئی حرام اس کے اوپر بیوی نہیں ہے جائے جا کر اپنی بیوی کو گھر لے گیا ہے اس کے ساتھ زندگی بسر کرے اور ہسی خوشی رہے